موسیقی اکیل وشنو جین نے ابی آچکہ داخل کر کے پورے کے پورے پریسر کی جانچ کی مانگ کی ہے ایسے میں جانچ سے کیا کیا راز کھول کر سامنے آ سکتے ہیں اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے خاص کارکرم خبر وشیس میں ایک سال پہلے یعنی کی سولہ مئی کو گیان ویپی سے جو راز سامنے آیا اس کا سچ پتہ لگنا ابھی باخی ہے اس بیچ وکیل وشنو جین نے کوٹ میں پورے کے پورے پریسر کی جانچ کی مانگ کو لے کر یاچکہ داخل کیا اور ایسے میں گیان ویپی کو پریسر کو لے کر پورا اپ ڈیٹ اس رپورٹ میں لے کی گیان ویپی پریسر میں کامیشن کی کاروائی کی دوران ہندو پکش نے جو دعویٰ کیا کی شیولنگ پرابت ہوا اسے آج ایک سال پون ہو چکے ہیں اور ایسے میں گیان ویپی پریسر کے ٹھیک بغل میں ہی جو شیو مندر ہے وہاں پر ویششور مہادیو کی پرتیما کا ایک تصویر لے کر کے لوگ یہاں پر آ کر کے بابا کا جراویشک کر رہے ہیں اور بابا سے کامنا کر رہے ہیں کہ جلد ہی وہاں پر پوجن اچر کی انمتی ملے اور عام بھکتوں کو بھی وہاں پر درسن کے انمتی ملے ٹھیک ایک سال پہلے واران اسی کے گیان ویپی پریسر سے جو شیولنگ نمہ آ کرتی ملے اس کا سچ سامنے آنا ابھی تک باقی ہے 12 مای کو الہواد ہائی کوٹ نے پریسر میں ملے کتھت شیولنگ کی اے ایس آئی چانچ کو منظوری دی اور اب سپریم کوٹ کے وکیل ویشنو جین پورے پریسر کی چانچ کی مانگ کر رہے ہیں جو تین گمد ہے اس کے نیچے ہندو مندر کا شکھر ہے ساتھی ساتھ جو نیچے تہکان ہے اس میں جو کھمبے ہیں وہ ہندو مندر کے ہیں بہت ساری ایسی مورتیاں جو وہاں پر کٹی ہوئے وستہ میں رکھی ہوئی ہیں ساتھی ساتھ اس پورے پریسر میں جی پی آر سروے ہونا بہت ضروری ہے ڈیٹی ہونا بہت ضروری ہے اسی لئے ان ساری مانگو کو لے کے ویڈیو گرافی ہو فوٹوگرافی ہو یہ ساری مانگو کو لے کے آج ہم نے آرڈر ٹوینٹی سکس رول ٹینے میں جلا کوٹ میں یہ اپلیکیشن دائر کی ہے یانوابی پریسر میں کتھت شیولنگ ملے ہوئے ایک سال پورا ہو چکا ہے آج سے ٹھیک ایک سال پہلے سروے کے دوران پریسر میں کتھت طور پر شیولنگ ملا تھا وہیں ایک سال پورا ہونے پر کاشی کے لوگ خوشیاں بنا رہے ہیں دیکھیں آج بابا وششو اور مہادیو کو ملے ہوئے ایک ورس ہو گیا سروے میں ملے تھے اور ایک ورس سے بابا کا پوزہ نرچن ان کے ملنے کے پاس جب تک آپ کو کوئی وشائی گیات نہیں ہے وہ چھم میں ہوتا ہے لیکن ملنے کے بعد ان کا پوزہ نرچن بھوک پرساد آدھی نہ ہونا ایک دیو وگرہ کا ہمارے ہندو درم میں بہت ہی بڑی گلانی محسوس کر رہے ہیں ہم سب ہندو اس کے لئے ہم مانین نیالے بھارت سرکار سبھی سے آگرہ کرتے ہیں نیویدن کرتے ہیں مانگ کرتے ہیں ہندو سماج کو وشن شرمہ دیو کے پوزہ نرچن کا ادھکار اور ان کے بھوگ بھوگ کے لئے ہم سب کو انمتی پردان کریں مقصد یہی ہے کہ سائنٹیفک سروے کے ذریعے پورا سچ سامنے لائے جا سکے ہیں واران اسی سے سشانت مکھر جی ٹین نیوز اسٹیٹ تو اس ریپورٹ کے ذریعے آپ نے وشے کو سمجھا ہمارے ساتھ جو خاص مہمان جڑ رہے ہیں ان کا پرچے آپ سے کرواتے ہیں پروفیسر یوگیش ٹیواری اتحاسکار ہیں آر ایس بشتہ پورو جوائنٹ سیکریٹری ہیں اس آئی کے وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور وشنو جین ادھوکتہ ہیں گیانوہ پی کیس کے اور سب سے زیادہ ان کی پرتکرین آپ نے سنی ہوں گی اور سب سے زیادہ چرچت چہرہ اس پورے کیس کے ہیں وشنو جین جی شروعات انہی سے کرتے ہیں آپ سب ہی کا بہت سواغت ہے وشنو جی سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے میں نے ایک وقت ابھی آپ کا سنا تھا کہ ایودھیا میں ایس آئی کا جو سروے تھا اس کا ایک بہت بڑا رول تھا ایک اہم رول تھا تو آپ نے ایس آئی سروے کی مانگ کی ہے گیانوہ پی کو لے کر پورے پریسور کو لے کر اگر یہ سروے ہوتا ہے تو کیا کچھ پرورتنا جائے گا دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے پورے پریسور کا ایسا ہی سروے ہونا کہ سوالس کا سکتے بڑا تارن یہ ہے کہ جو تتاکتب مجدد ہے اس کی بیشن بول چیک چیک کے کہہ رہی ہے کہ یہ ہندو مندر کا بھاگنا وشیش ہے جو تتاکتب تین دو میں آپ کو جو تین گومت دکھ رہے ہیں اس کے نیچے ہندو مندر کا شکھڑ ہے اور ساتھے ساتھ پورے پریسور میں ایسا بہت سارے چمہ ہیں جو ہندو مندر ہندو سبیتا کو امکر کرتے ہیں جو نیچے ہمیں کمیشن کی کاروائی کی دوران خموے ملے دے اس خموے کی ڈیٹنگ ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی بات دیم سے اس کی ڈیٹنگ ہو اور جب ہائی کورٹ ہے سائنٹیفک سروے کا رستہ ساف کر دیا ہے پریسور کے کانگ کے لیے تو پورے پریسور کا سائنٹیفک سروے ہو یہ ہماری مانگ ہے کہ کسی میں آرڈر ٹوئنڈ اس رول ٹی نے اس کی اجازت دیتا ہے انڈین ایویڈنس ایک میں سیکشن ٹوٹی فائن اس کی اجازت دیتا ہے اور اس لیے آج جو ٹاتنا پر تفتت کیا گیا ہے ابھی دو بجے مانینہ آلینس میں شنبائی ہوئے ہمارے ساتھ آر ایس بشت صاحب بھی جڑے ہیں پور جوائنٹ سیکریٹویں ایس آئی کے بشت صاحب جیسا کہ وشنو جنجی نے بتایا ہے کہ اگر ایس آئی کا سروے ہوتا تو بہت سارے جو راز ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گے اور چیزیں بہت کلیر ہو جائیں گی اسپیٹ ہو جائیں گی آپ چونکہ خود ایس آئی کے پور جوائنٹ سیکریٹری رہے ہیں اگر اس کا ایس آئی سروے ہوتا تو کیا کچھ پرورتان ہوگا کیا کچھ اس کیس میں چیزیں جو ہے وہ کسٹل کلیر ہوں گی سب سے پہلی بات ہے کہ میں جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل تھا جوائنٹ سیکریٹری نہیں جو ویگیارک سروے کی بات آپ کر رہے ہیں وہ گیان واپی وہ مسجد میں اور کہتے ہیں کہ گمبت کے نیشے تین شکر ہیں اور ویسے بھی آپ بیسمنٹ میں تو بہت سارے واسط و شرپ ایسے مل چکے ہیں جو مندر کے انشان دے اور جہاں تا ان کی ڈیٹنگ کا سوال ہے ان کی کوئی ویگیارک اس دن کی ڈیٹنگ نہیں ہے پراتاتوک کلاتمک روپ سے ہی ان کی ڈیٹنگ کی جا سکتے واسط و شرپ کے روپ سے ہی ان کی ڈیٹنگ زیادہ سمباؤ ہے اور جہاں تک گمبت کے نیشے کی تو تین شکروں کی بات ہے جی پی آر کتنی مدد کرے گا یہ تو جی پی آر والے زیادہ بتا سکتے ہیں کیونکہ جی پی آر ہم اکثر سمجھ دیتے ہیں کہ وہ ایک فوٹوگرافک پکچر دیں گے ایسا ہوتا نہیں ہے خیر جی ویگاریک سروے ہوا ہے ہو رہا ہے اچھی بات ہے وشیس طرف سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ اس سے بلکل سوال یہ ہے جس طریقے سے اگر کاربن ڈیٹنگ میں ہوتی ہے جیسا کہ ابھی خود وشنو جانسا ہم نے کہا ہے تو چیزیں اور نکل کر سامنے آئیں گی ٹھیک ہے یادہ کاربن ڈیٹنگ کی بات ہے اس کو ہم ٹیکٹیکالی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کہتے ہیں یا سی پورٹین ڈیٹنگ کہتے ہیں یہ سی پورٹین کے ایک میں صدانت بتا دوں کہ جتنے بھی اورگرنک چیزیں ہیں چاہے وہ پشو پکشی آپ بھی ہو یا وہ ویسٹیشن ہو پیڑ وغیرہ گھاس وغیرہ کچھ بھی ہو سب میں کاربن ہوتا ہے تو وہ کاربن کیونکہ ہم ایک دوسرے میں ڈیپینڈنٹ ہیں وہ ہماری شریر میں بھی وہ کاربن آتا ہے اور وہ کاربن الگر ایٹومک ویٹ ہوتے ہیں ایٹومک ویٹ ٹیل کو سی ٹی ٹیل بھا کہا جاتا ہے ایٹومک ویٹ ٹھرٹین کو سی ٹھرٹین کہا جاتا ہے ایٹومک ویٹ ٹھوٹین کو سی ٹھوٹین کہا جاتا ہے جبکہ 12 اینڈ 30 اسٹیبل کاربن ہیں وہ نہ کم ہوتے نہ زیادہ ہوتے لیکن 14 جو ہے وہ ریڈی ایکٹیو کاربن ہے وہ کچھ سالوں کے بعد اس سے ہر بار اس سے ڈیٹوریشن ہوتا ہے کم ہوتے جلا جاتا ہے اور لگبک یہ مانا جاتا ہے کہ پانچ جار سات سو چالیس پلس بائنس تھرٹی یئرز میں اس کی کوئنٹیٹی آدھی رہ جاتی ہے اور جو بچا ہوا ہے تو جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں تو کیا ابھی اگر اس کی کاربن ڈیٹنگ ہوتی ہے تو چیزیں اس پشٹ ہو پائیں گی کیونکہ آپ نے بتایا کہ کوئنٹیٹی آدھی رہ جاتی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات ہے شیو لنگ پتھر کا بنا ہے وہ چٹان ہے اس کے ریڈیو کاربن ڈیٹنگ نہیں ہو سکتی ہے یہ ایڈ آرگنک ہے آرگنک میٹریل چاہیے یہ لکڑی کا بنا ہوتا تو ہو سکتا تھا ہے نا تو اس کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ ہو ہی نہیں سکتی ہے یہ پتھر ہے اور اگر پتھر کی ڈیٹ کچھ بھی ہو سکتی ہے وہ تیس لاکھ تین لاکھ سے چالیس لاکھ پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ کچھ بھی ہو سکتی ہے پتھر کی ڈیٹ تو اس میں تو ہم نے جانا نہیں ہے ہم نے یہ دیکھتا ہے جو شیو لنگ کی آکرتی ہے وہ کی دی پراچیز ہے اس کو واسطو شیو لنگ کی دشتری سے پہچانا جا سکتا ہے لیکن وہ پورے کا پورا سامنے نہیں آتا ہے جب تک اسے پورا نہیں دیکھا جائے جب اس کا مول ہے مول سے لیکن ٹاپ تک تو کہنا مشکل ہے اور ویسے بھی شیو لنگ تو آپ نے دیکھا ہے کہ سب جگہ ایک سے ہی ہوتے ہیں ان کی واسطو شیو لنگ کی حساب سے ڈیٹنگ ہو سکتی ہے لیکن سب کی نہیں کچھوں کی جو سمیہ کے ساتھ اس کا بھی ایک ایمتر وکاس کرم ہے میں واپس آؤں گا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں پروفیسر یوگیشو اور تیواری ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پروفیسر صاحب اس طریقے سے ابھی نے بتایا ہے کہ پتھر کی کاربن ڈیٹنگ نہیں ہو سکتی ہے لیکن یہ واسطو کے انسوار یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں پر چیزیں کیا ہیں کیا اسٹیتی پہلے رہی ہوگی اتحاس کیا کہتا ہے دیکھئے اتحاس میں ایک بات بہت سپسٹ ہے کہ 1669 کا اورنزیب کا فرمان ہے اور اورنزیب کا فرمان اس کے پرمان ہے ماسکری عالمگیری میں ہیں پردیب ڈومین میں ہیں جس میں پشروب سے نردیش دے رہا ہے اور انزیب کہ جتے مندر ہیں جتے بدیا کے کیندر ہیں ان سب کو نشت کرو ان سب کو دھوست کرو اور اسے کی انترگرد کاشی، مطرہ اور ان یگہوں پر یہ بدھوانسی کرر کے کالے جو مغیلیہ سلطنت کے انترگرد ان کے ہی سینہ تھی اور ان کے نائب تھے ان کے جو آفیسرز تھے انہوں نے اس کو ایکسیکیوٹ کیا اس کے تو ہمارے پاس جو ڈاکیمنٹری ایوڈنسز ہیں وہ ہے اور اس کے پیچھے جو کارن تھا اور انزیب کا وہ کارن مول تھا کہ اس نے آتے ہی وہ دھوستہ کر دی تھی کہ ہندوستان کو جو داروالہرب ہے یعنی کی نون بلیورز کا دیش تو اس کو وہ بلیورز کا دیش مطلب داروالہرب کو داروالاسلام میں پرورتیت کرنا اور ہندو کو اس نے زمنی کا درجہ دے رکھا تھا یعنی کی بھرابری کا نہیں وہ نیچے نسلی ستر کے وہاں یہاں کے ناغرک سے تو ایسے میں ہمارے پاس ساکش ڈاکیومیٹری ایوڈنسز پورے ہیں اور ان پورے ایوڈنسز کے ساتھ ہمارے پاس یہ پرماڑ ہے کہ یہ مندر دوست کیے گئے ایک اور بات میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مندر کا جو نرمان کا ڈھاچہ ہے ایس آئی کے برشت صاحب شاید ہم سے اگری کریں گے کہ نرمان کا ڈھاچہ ایسا ہے کہ اس نے آنگن ہوتے ہیں چار وہ کوٹیوں وہ ویرانڈے ہوتے ہیں اور پھر پور کیوں بھوگر ہوتا ہے تو مندر کے سٹرکچر کو مسجد میں پرورتیت کرنا بہت آسان تھا صرف اتنے تھا کہ جو ویسٹن وال تھی ویسٹن وال کی میں اُس میں ایک آلے بنا کر وہاں ایک ممبر ستھاپت کر دینا کیونکہ ہندو مندروں میں وہاں وہ آنگن میں کواں بھی ہوتا تھا یا تلاب بھی ہوتا تھا چھوٹا سا وہ اسنان کے لیے یا جل چڑھانے کے لیے تو اُس کے ساکش پرمانڈی ویشتو شنکر جی نے کہا بہت سپسٹ ہیں کہ وہ جو ویسٹن وال ہے اگر آپ اس کو دیکھیں جو ویان وافی کی ہے تو ویان وافی کی ویسٹن وال ہے وہ پوری طرح سے اپنے آپ سے چلنا شکاگر ہو رہی ہے میں واپس آپ کے پاس آ رہا ہوں سوشانت ہمارے سایوگی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں تمام آدھے وقتہ بھی ہیں سوشانت آج ایک سال پورا ہونے کے بعد جو وہاں آدھے وقتہ ہیں جو یاچی کا کرتا ہے وہ پوجہ ارچنا کرنے کے لیے بھی پہنچی تھی گیاں وافی پریسر میں اور اگر ہم دیکھیں اس پورے گھٹنا کرم کو جو ایک سال ہو رہا تمام مانگے اٹھ رہی ہیں ویسٹن وال کی جانچ کروانے کی مانگ اٹھ رہی ہے اس کے علاوہ کاربن ڈیٹنگ کی مانگ اٹھ رہی ہے اس کے علاوہ جی پی آر ریڈار یہاں پر لگایا جا اس کی جانچو یہ تمام باتیں اٹھ کر سامنے آ رہے ہیں یہ بلکل لیکن ہمارے ساتھ ویسٹو شنکر جہین جی ہے سب سے پورے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں سیو لنگ جب پراکتھوا سب سے پہلے پہنچے تھے ویسٹو شنکر جہین جی اب جو آپ یہ اچھکا ڈال رہے ہیں پورے گیانوپی پریسر کی اس آئی سروے اس میں کئی طرح کی سروے اور بھی ہوں گی اس سروے کو آپ کیسے طریقے دیکھ رہے ہیں اور اس سے کیا کچھ نکل کر سامنے آئے بہت مہتپور ہم نے سروے میں مولتا یہ مانگ کی ہے کہ یہ جو تھیوری ہے کہ آرنزیب نے اس مسجد کو بنایا تو یہ بتایا جائے کہ یہاں پہ کیا آرنزیب نے کوئی فریش کنسٹرکشن کیا تھا کہ ایک already pre-existing مندر کے بھگنافشیش کو ایک مسجد کے روپ میں یوز کیا جا رہا ہے یہ بہت important پرشن ہے جس کا اس آئی کو جواب دینا پڑے گا ساتھی ساتھ آج جو اس تتا قطد مسجد کی western wall ہے یہ چیک چیک کہہ رہی ہے کہ ایک ہندو مندر کا بھگنافشیش ہے جو تین گمبت ہیں ہم لوگ کمیشن کی کاروائی میں گیتے ہیں اس کے نیچے ہندو مندر کا کٹا ہوا شکھر ہے جس کی ڈیٹنگ جس کی جانچ ہونا بہت ضروری ہے پورے پریسر کا جی پی آر سروے ہونا بہت ضروری ہے اور جی پی آر سروے ہوگا تب اگر جہاں جہاں نیچے اسٹرکچر کچھ ملے گا تو اس کا excavation کی ہم نے مانگ کی ہے اور ساتھے ساتھ پورے کمیشن کی کاروائی کی فوٹوگرافی ویڈیو گرافی اور جتنے اس میں پلینٹیفز ہیں ان کو اسوسیٹ کر کے کاروائی پوری کی جائے ایسی ہم نے مانگ کی اس میں ہماری چار پیٹیشنرز ہیں لکشمی دیوی سیتہ ساہو منجو ویاس ریکھا پاٹھک یہ ہیں ساتھے ساتھ رام پرساد سنگھ جی ہیں اور ساتھے ساتھ مہانت شوی پرساد پانڈے جی ہیں بات کی جائے بائیس تاریخ کی بائیس مہی کو جو ایسی کی وکیل آئیں گے یہاں پر خاص طور پر جو جسر ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ بینا نقصان پہنچائے ہوئے سیولنگ کی عمر پتہ کی جائے اس کی جانچ کی جائے تو بائیس تاریخ کو کیا کچھ ہونے والا ہے کوٹ میں دیکھیں بائیس تاریخ کو ہائی کورٹ کا بڑا کلیر نردیش ہے کہ سارے پکشکار بائیس تاریخ کو ڈسٹرٹ کورٹ وارنسی سامنے پیش ہوں گے اور اے سائی کے وکیل بھی پیش ہوں گا اور کوٹ کے سامنے وہ بتائیں گے کہ کیسے کیسے وہ اس کاروائی کو سمپونڈ کرنے کی منشاہ رکھتے ہیں کیا کیا سٹیپس ہیں جو اے سائی نے 52 پیجز کی ریپورٹ ہائی کورٹ میں دیتی اس میں ان کے جتنے سائنٹس تھے انہوں نے کہا تھا کہ پہلے وہ شیولنگ کو ایک بار سپورٹ انسپیکشن کرنا چاہتے ہیں تو مجھے جو ہمارے ساتھ پہلے ایک ٹیم گٹھت ہوگی اے سائی کی اے سائی کے پورو ڈائریکٹر جنرل بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کاربن ڈیٹنگ نہیں کی جا سکتی ایک کسی سٹون کی یعنی کی شیولنگ جو ہے وہ پتھر ہے اور اس کی کاربن ڈیٹنگ نہیں ہو سکتی اور انہا مین ٹائم پورے پریسر کا اے سائی جانچ کی ہماری مانگ پورو ڈائریکٹر بھی مارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے کاربن ڈیٹنگ تو نہیں کیا سکتی کیونکہ کاربن ڈیٹنگ سے وہ پتھر نکالا جاتا کاربن ڈیٹنگ کی مانگ تھی بھی نہیں اور اے سائی نے ریپورٹ بھی یہی دی ہے کہ نون ڈسٹرکٹی میتھرڈ سے اگر وہ سن بھی رہا ہوں تو اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ نون ڈسٹرکٹی میتھرڈ سے شیولنگ کی جانچ کی جا سکتی جس میں اس کا پارٹیکل لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ہاں اے سائی نے ضرور یہ کہا ہے کہ جو شیولنگ کے اوپر پانچ کھانچے ہیں ان پانچ کھانچوں کا پارٹیکل لیا جائے گا وہ شیولنگ سے الگ ہے اور اس سے پتہ لگ سکے گا کہ اس میں وہ بھی شیولنگ کی نہیں ہوگی میں آپ کو دوبارہ اس کو کلیریفائی کر رہا ہوں شیولنگ کی کاربن ڈیٹنگ نہیں ہوگی نہ ہم نے مانگی تھی جو اس کی ارد گرد کا حیریہ ہے اس سے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ شیولنگ کی کیا عمرے کیا آئیوے کیا پرکرتی ہے جس کی بات اے سائی نے سپورٹ کی ہے ایک کنفیوزن کی ستیتی بنی رہتی ہے کیونکہ میں آپ سے آپ کی مادم سے کلیر کرنا چاہوں گا بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس علاقے کو سیل کر دیا ہے تو ڈسٹرک کورٹ جو ہے اس علاقے میں سروے کیسی ہونی جائے گی اس چیز کو ترہا کلیر کر دی دیکھئے میں آپ کو اس پرش ٹروپ سے بتانا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کا جو سترہ مہی کا سیلنگ کا آرڈر ہے اس کو لوگ گلت پڑھتے ہیں بیس مہی کا آرڈر جو اس سے تین دن کے بعد کا ہے اس کو نہیں پڑھتے ہیں جس میں سپریم کورٹ نے پورا ٹرائل ساتھی ساتھ پوری اپلیکیشن اور ساری انسلری پروسیڈنگز ڈسٹرک جیس آپ کے سامنے بھیجیور کا ہے آپ کو ہک ہے یہ سارا ٹرائل کرنے کا اور دوسری بات اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں اس اس آئی جانج کی مانگ کو لے کے یہ چار مہلہ وادی سپریم کورٹ گئی تھی اکیس جولائی دوہزار بائیس کا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے انہوں نے کہا یہ ساری باتیں آپ پرسیو کریے یوں ریمیڈیز ایس پر لاؤ تو یہ ساری باتیں آپ ڈسٹرک کورٹ میں کہیے تو اس آرڈر کے بعد ہم ڈسٹرک کورٹ آئے ہیں تو بیس مہی کا آرڈر ہے سشانت ہمارے ساتھ ایک جولائی کا آرڈر ہے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا اب اس سوال یہ ہے جی پی آر سروے کی بات لگاتار ہو رہی ہے تو گراؤنڈ پرنیٹریٹرنگ ریڈار جو ہے اس کے ذریعے کیا کچھ چیزیں پتا چلتی ہے بہت سارے ہمارے عام درشک ہیں جن کو یہ جانکاری بھی نہیں ہے میں چاہوں گا آپ در بتائیں جب سوفٹ بیٹیم ہوتا ہے اس کے اندر ویپس ڈالی جاتی ہیں وہ پھر جیسے وہ لائنیں جیسے ہا 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 ہارٹ ہا ہارٹ کا جب ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ لائن سی آتی ہے تو ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ ہارٹ کی کنڈیشن کیا ہے اسی دن سے یہ تو اوپر جب سالیڈ پتھر لگے ہیں پتھر کے نیچے وہ ویپس کیسے پیریٹرٹ ہوگی تو وہ کتنا بتائیں گی اور پھر اس کا انٹرپنیشن کیسا ہوگا یہ سب چیز دیکھتے والی بات ہے اور میں نے در سوڑا ہے کہ جو گمبت ہے گمبت کے اندر جانے کا راستہ ہے وہاں سے دیکھتا ہے جو شکھڑتے وہ دیکھتے ہیں اندر سنا ہے میں دیکھا نہیں ہے بہت دنواد آپ سبیہ کا ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے بات کرنے کے لیے تمام جانکاری کے لیے سوشانت آپ کا بھی بہت دنواد تو سوال یہ ہے کہ اب کیا کچھ آگے پرکریا رہے گی پورا ماملہ جو ہے وہ کوٹ تک پہنچ چکا ہے کوٹ کیا کچھ نڈنے لے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی اس خاص کارکر میں فلال اتنا ہی آپ بنے رہیے نیوز اسٹیٹ کے ساتھ